بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کی وہ خصلتیں جن کا تعلق بدن سے ہے انسان کے جسم سے ہے یہ کل اٹھتیس ہیں اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جن کا تعلق آیان سے ہے یعنی شریعت نے ان کی کوئی نہ کوئی صورت بیان کی ہے اور اس صورت کو اختیار کرنا یہ ایمان کی خصلت ہے تو یہ کل پندرہ ہے سب سے پہلی خصلت ہے خصلت التطہیر حصوں و حکمن یعنی پاکیز کی حاصل کرنا ظاہری نجاسات سے بھی اور حکمی نجاسات سے بھی یہ ایمان کی پہلی خصلت ہے اور قرآن اور احادیث کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ ارشاد فرمایا گیا دوسری خصلت ہے سطر العورت یعنی سطر کا ڈھاپنا مرد کا سطر ناف کے اوپر سے لے کے گھٹوں کے نیچے تک ہے اور عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے سوائے اس کے چہرے کے اس کے ہاتھوں کے اور اس کے پاؤں کے کہ اس کا ڈھاپنا مردوں کے لیے اور عورت کے لیے ضروری ہے تیسری خصلت ہے السلاة و فرزن و نفلہ کہ نماز کو قائم کرنا فرائض کو بھی اور نوافل کو بھی یہ بھی ایمان کی خصلت ہے اور نماز کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر وہی تحقید آئی ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی احتمام رکھنا چاہئے کہ قیامت کے دن یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے چوتھی خصلت ہے اززکاة و فرزن و نفلہ کہ زکاة ادا کرنا جو زکاة فرز ہے وہ بھی ادا کرنا اور اس کے علاوہ استدعات ہو تو نفل اور صدقات کا احتمام کرنا یہ بھی ایمان کی خصلت ہے پانچویں خصلت ہے فق و رقاب یعنی گردنوں کو آزاد کرنا یعنی غلاموں کو آزاد کرنا آج کل کے دور میں چونکہ غلام نہیں ہیں تو ہم یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں جو قیدی بے گناہ جینوں کے اندر قید ہیں ان کی رہائی کے لئے ہم کوشش کریں تو ہمیں یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے اس کے بعد چھٹی خصلت ہے الجود یعنی صحاوت اور اس کے اندر داخل ہے کھانا کھلانا اور مہمانوں کا اکرام یہ بھی اس خصلت کے اندر داخل ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت سارے مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ نے کھانا کھلانے کی ترغیب دی اور مہمانوں کا اکرام کیا اور ساتویں خصلت ہے السیام فرضوں و نفلہ یعنی روزہ رکھنا فرض روزہ اور نفل روزہ ان دونوں کا احتمام کرنا یہ بھی ایمان کی ایک خصلت ہے